دوپیر بارہ بات چکے ہیں خبرنامے کے ساتھ میں ہوں زہر اللہ بناظرین خبرنامے کی شروعات کریں گے لیکن سب سے پہلے اہم سرکھیوں پر ایک نظر سری نگر میں ان سی لیجسلیچر پارٹی کا اجلاس وزرعالہ کی چہرے کا ہوگا انتخاب اتحاد کا ایلاس بھی آج ہوگا منقض نئی حکومت اگلے چند روز میں بنائی جائے گی ہنوڑا بارملہ شارب پر مشتبہ مواد کو ناکارہ بنایا گیا ٹریفک بہار لڈاک میں موسم کی پہلی برفباری کچھ اس تاریخ تک موسم جذبی طور پر عبر آلود رہے گا سونم لوٹس کا بیان معروف سنتکار اتن ٹاٹا چھاسی بارس کے عمر میں انتقال کر گئے وزرعظم صدر ہند اور راہل گاندی نے تازیت کا کیا اظہار سرکیوں کے بعد خبر تفصیلات کے ساتھ سب سے پہلے بڑی اور اہم خبر کے حوالے سے بات کریں گے اور سری نگر سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں پہ سری نگر میں ان سی لیجسلیچر پارٹی کا اجلاس آج ہونے والا ہے اور یہ اجلاس اس لئے اہم ہے کیونکہ وزرعالہ کی چہرے کا اندخاب ہوگا جمہ کشمیر کا وزرعالہ کون ہوگا اس کا اندخاب آج ہوگا حالانکہ ڈاکٹر فارمولا پہلی کہہ چکے ہیں کہ عمر عبداللہ وزرعالہ ہوں گے لیکن اگرچہ عمر عبداللہ کا وزرعالہ بننا تائی ہے لیکن دام عمر عبداللہ نے کہا کہ لیجسلیچر پارٹی کا جو اجلاس آج ہونے والا ہے اس میں یہ تائی ہوگا کہ وزرعالہ کون ہوگا اور آپ کو بتا دی کہ پھر اتحاد کا اجلاس بھی آج منقل ہوگا جس میں کونگرس پارٹی کی لیڈران اور نیشنل کانفرس کی لیڈران جو ہے وہ اس میں شرکت کریں گے اور کونگرس پارٹی کی جو سینئر لیڈر ہے وہ اس میں شرکت کریں گے یہ اجلاس بھی کافی اہم ہوگا کیونکہ اس اجلاس میں اتحاد کا لیڈر جو ہے وہ منتقل ہوگا اور پھر جب اتحاد کا لیڈر منتقل ہوگا اس کے بعد راجباہ میں حکومت سازی کا دعویٰ جو ہے وہ اتحاد پیش کریں گے آپ کو بتا دی کہ یہ تصویری بھی آپ سوی نے کر کے دیکھ رہے ہیں جہاں پہ جو لیجسلیچر ہے ان کا آنا شروع ہو گیا ایک ایک کر کے وہ آ رہے ہیں اور یہ اجلاس اس لئے اہم ہے کیونکہ جو حکومت سازی کے حوالے سے حکمت عملی کیا رہے گی نیشنل کانفرنس کے وہ اس میں تائی پائی جائے گی آپ کو بتا دی کہ جب کشمیر میں آگلے چند روز میں حکومت بانائی جائے گی آج نیشنل کانفرنس کے قانون ساز پارٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں وزرحالہ کے چہرے کا اندکھاب ہوگا اور حکومت بنانے کے حوالے سے آگے کی حکمت عملی تائی ہوگی اس کے بعد ایلائنس کی بھی میٹنگ منقض ہوگی جس میں پردیش کانگرس پارٹی کے لیڈر ہوں گے اور اے آئی سی سی کے مبسرین بھی ہے جو اتحاد کی اجلاس میں شرکت کریں گے اور اجلاس میں ایلائنس لیڈر اپنا لیڈر منتخب کرے گی جس کے بعد اینسی کانگرس اتحاد راجباور میں حکومت سازی کا دعویٰ پیش کریں گے ادھر آپ کو بتاتی کہ سابق وزرحالہ ازم ایش ڈی دیو گوڑا جو ہے وہ بھی دو روزہ دوری پر سری نگر پہنچے ہیں کہا جارہا کہ وہ خاص طور پر نیشنل کانفرنس کے صدر کو اسمبل اندکاباد دوہزر چوبیس میں زبردست کامیابی حاصل کرنے پر مبارک بات دینے آئے ہیں اس حوالے سے بھی باتچیت کریں گے لیکن میٹنگ کے حوالے سے ہم باتچیت کر رہے ہیں اور تصویریں بھی آپ کے سامنے ہیں جہاں پر جو نیشنل کانفرنس کے لیجسلیچر ہے ان کا آنا شروع ہو گیا ہے کلو بھی میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں افضل مجید لارمی وہ بھی میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے وہاں پہنچ چکے ہیں میڈیا سے انہوں نے بات چیت کی پہلے وہ آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد سیدھا اپنے نوائند کے پاس چلے یہ ایک میٹنگ ہے امپورٹن میٹنگ ہے اور اس میں ہم عمر صاحب کو انشاءاللہ اپنا لیڈر چنیں گے منتخب کریں گے لیسٹر پارٹی کا اور ساتھ ہی پھر اس کے بعد نزدی کی کانگریس انسی آلائنس کی میٹنگ ہوگی اس میں ابھی ان کو جوائنٹ لیڈر چنا جائے گا اور وہ سپورٹ جو ہے ایل جی صاحب کو دیا جائے گا لیٹرز جو بھی ہوتی ہے اپنا جو منڈیٹ ہوتا ہے ان کا لیسٹر پارٹی کا چیپ مستر بننے کے لیے ان کے موسٹ پرابلی آج یا کل تو انشاءاللہ مستعیم یہی ہے عمر صاحب کی چیپ مستر بننے کی میٹنگ ہے نیکس 2-3 دیز کپل آف ڈیز نیکس میکسمن 2-3 دیز وہ آرہے ہیں انڈیپینڈنٹ بھی آرہے ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ تو وہ بھی جوائن کریں گے وہیار ویڈی کلوز تیمیجوریٹی نیشنل کانفیرز تو خوفیلی انشاءاللہ تنگس لیڈر لیکھے آج ایک انڈیپینڈنٹ آبس میں نے وہ اس کے ساتھ 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 یہ ایک میٹنگ ہے امپورٹن میٹنگ ہے اور اس میں ہم عمر صاحب کو انشاءاللہ اپنا لیڈر چنیں گے منتخب کریں گے لیسٹر پارٹی کا اور ساتھ ہی پھر اس کے بعد نزدیکی کانگریس انسی آلائنس کی میٹنگ ہوگی اس میں بھی ان کو جوائنٹ لیڈر دیکھو سب سے میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک آج جو الیکشن ہوا جو لوگوں نے سپورٹ کیا نیشنل کانفیرنس کو اور اب لوگوں کو سمجھ آیا جو یہاں پہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں چاہے وہ پی ڈی پی ہو اپنی پارٹی ہو یا پی سی ہو یا اور کوئی پارٹی ہو ان کو لوگوں نے ریجکٹ کیا ان کو پتا چلا آج کہ یہ جو پارٹی ہے یہ چورانویں سال اس پارٹی کو ہو گئے لوگوں نے اس پر اعتماد کیا ان کو پتا ہے کہ اگر یہاں کا مسئلہ یہاں کے ایسپیریشنل لوگوں کے ہیں تو یہ ایک ہی پارٹی حل کر سکتے وہ ہے نشکال یہ تو اندر پتا چلے گا ابھی تو ہمیں پتا نہیں ہمیں بلایا گیا یہاں پہ تو وہ اندر پتا چلے گا کس بارے میں میٹنگ تو کو میری جو کانشنسی تھی میں آنتناک ویسٹ کی سرین اگر آپ کو لے چلیں گے گلستانیوز نمائدہ عمران نائی کو ہمارے ساتھ عمران بوچکر ہے جوائن کرنے کے لئے اپ ڈیٹ کیجئے گا میٹنگ کے حوالے سے کیونکہ آج سب کی نظریں اس میٹنگ پر ہے کون کون سے لیڈر ہے جو وہاں پہنچ چکے اور خبر یہ بھی آ رہی کہ کئی جو آزاد امیدوار ہے وہ آج نیشنل کانفرنس کا دامن پھر سے تھام سکتے ہیں بلکل ظہر میں اس وقت نیشنل کانفرنس کے ہیڈکوارٹر نوائی صبح سے نگر کے باہر ہوں اور یہاں جو نیشنل کانفرنس کے جیتے ہوئے امیدوار ہیں ایمیل ایز ہے وہ آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں کئی سارے امیدوار اندر جا چکے ہیں لیڈرز اندر جا چکے ہیں اور دیگر جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں تو آج نیشنل کانفرنس لیجسلیٹر پارٹی کا اجلاس ہے اور آج انہیں اپنا لیڈر منتخب کرنا ہے یعنی کہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے آج وزیراعالہ کے انتخاب کا اعلان کیا جائے گا اور اس سلسلے میں آج یہ میٹنگ اس تناظروں میں باری اہم سمجھی جا رہی ہے تو آپ میرے بیک گراؤنڈ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں ہیں جو یہاں ایمیل ایز پہنچ رہے ہیں جو نیشنل کانفرنس کی طرف سے جنرل نے حصہ لیا تھا اور جیت کے آئے اور یہ ایمپورٹن میٹنگ عمر عبدالا ڈاکٹر فارق عبدالا کی صدارت میں ہو رہی ہے اور تقریباً بیس سے زائد جو لیجسلیٹر سے وہ یہاں پہنچ رہے ہیں اور دیگر بھی آ رہے ہیں اور جو کہ آپ میرے بیک گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جیسا آپ نے کہا کہ آزاد میدواروں کا نام لیا تو اس میٹنگ کے بعد ہی توقعات کی جاری ہے جیسے تنویر صادق نے بھی کہا سلمان علی ساغر نے بھی کہا کہ کچھ آزاد میدوار جو ہیں وہ آج نیشنل کانفرنس کا دھامن تھامنگ ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی توقعات کی جاری ہے کی نیشنل کانفرنس کی جو عالی قیادت ہے وہ دوپہر کے بعد کانگریس کے ساتھ ان کی ایک مشاورت ہوگی ان کی ایک میٹنگ ہوگی یعنی کہ دوسرا اجلاس دوپہر کے بعد ہی ہوگا تو فیلار اس وقت جو یہاں پہ گہمہ گہمی ہے وہ یہی ہے کہ نیشنل کانفرنس کے لیجسلیٹرز کا یہ اجلاس ہے اور یہاں پہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے انتخابات انتخاب کا اعلان کیا جائے گا اور اس لیے اس میٹنگ کو بڑی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے اور آج ہی ان تمام لیجسلیٹرز سے وہامی طور پر دستکت لیے جائیں گے اور اس کے بعد کانگریس کے ساتھ میٹنگ ہوگی اور بعد میں انہیں جو ہے لیٹرنگ گورنر کو سوپا جائے گا اور وہاں اسے کہا جائے گا کہ یہاں پہ جو ہے خلال حسین مسعودی صاحب کیا کچھ کہیں گے دیکھیں دیکھیں میں عوام کا شکر بزار ہوں عوام نے ہم پر اعتماد ظاہر کیا اور یہ ایک نہیں یہ پورا آپ سمجھے کہ اس جماعت پر اعتماد کیا کیونکہ یہی جماعت پہلے سے ہی ہم نے دیکھئے ہماری عوضہ ہو گئی سیاسی جدیت کی عوضہ ہو گئی انہیس ساکتیس سے اور ہم نے پچھلے دبیس سال میں عوام کی جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے ہم بلسرک پیکار رہے ہیں ہم مصرفی حمل رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جو باری منڈیٹ جو عوام نے دیا جو ہم پر بروسہ جتا ہے ہماری جماعت پر مجھے یہ یقین ہے اور دعا گو بھی ہوں کہ ہم اب عوام کی تاوقعات پر میں اترنا ہے ہمیں وہ سب کچھ سب کچھ سب کچھ کو عملانا ہے جو ہم نے اپنے منفیسٹوں میں جو وادے کیے تھے دیکھیں جو یہ سیاسی جو ہماری سیاسی منفیسٹ ہے اس کا جو ہے اور جو مارے جو معاشی ہے اقتصادی ہے ہماری جو وادے انشاءاللہ پہلا کام یہ ہوگا اس سرکار کا مجھے بھی بنجے والی ہے مجھے یہ امید ہے کہ وہ ہم اس کو عملانے کے لیے پہلے پیش قدمی کریں مسجد صاحب یہ بتائیں آج کی میٹنگ کو عام لوگ کیسے سمجھے ساری نظریں اس کے اوپر ہے کیا مقصد ہے نظریں تو ہونی چاہیے دیکھیں عوام نے کتنا باری منجر دے دیا اب دیکھیں جو مجھے نہیں مالوں کہ آپ کے جو پہلے جو ایکزٹ وغیر کیا تھا اب دیکھیں اس کے پرکز دیکھیں کیا عوام نے جواب دیا عوام نے یہ دیکھیں یہ کون سے چہرے لڑ گئے اب یہ اس انتقاب کو محض چناؤ کی بات نہ کریں آپ دیکھیں کہاں کہاں سے کس کس کو عوام نے جواب دیا کہ نہیں آپ پر اعتبار نہیں اور کس کس کو جواب دیا عوام نے کہ نہیں اگر ہمیں اعتبار ہے تو اعتبار ہے اس جماعت پر جسے موات کا پہلے سے روزی اول سے یہ منفیسٹر رہا ہے کہ عوام کی حقوق کا تحفظ ہو مبسر جو تفسرے کر رہے ہیں جو نئے وزرحالہ ہوں گے جو نئی حکومت ہوگی عوامی حکومت محدود اقتیارات ہوں گے اور محدود اقتیارات کے بیچ میں شاید وادے پر کرنا مشکل ہے دیکھیں بات یہ جہدی مسلسل ہے ایک سیاسی جنگ ہے ایک سیاسی ججد ہے اور ہم بالکل کاربند ہے دیکھیں اس میں اگر جو اٹچنے آئیں گی وہ ہم مجھے پوری امید ہے کہ جو مرکزی سرکار بھی اس منڈیٹ کو سمجھے گی اور دیکھیں گی کہ عوام نے کیسے اعتماد دیا اور مجھے لگتا ہے کہ ایک آپریشن کا ماہ ہو لگا جو ہم کرتے جو ایک فیڈرل سسٹم میں جو احترام ہونا چاہیے ایک آئیوں کا وہ احترام ہوگا مجھے یہ پورا بھروس ہے کہ جو مرکزی سرکار ہے وہ بھی سمجھے گی کتنا پاری منڈیٹ ہے عوام کی آواز ہم دے گی عوام نے اس ووڈ کو ساسی بات ہے آج میٹنگ ہوگی تو ہم دھوکر سے قائد کا انتخاب ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے پھر قیادت پر ہے کب ہوگا کیا ہوگا جو بھی ساری معاملات ہیں اتائی ہوں گے جو ہماری تو یہ ہوگا کہ آج میٹنگ ہو رہی ہے اور ہر ایک مطمئن ہے اور عوام کا شکر اگزار ہے ہر ایک عوام نے پھر ایک دیکھے کہا کہاں سے کیا کیا چہرے مسرت کیے گئے میں نشانتی نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ خود دیکھ لیجئے کہاں کہاں سے کیا چہرے مسرت فقط اس وجہ سے کہ عوام کو یقین ہوا کہ وہ عوام کے حقوق کے جو ہے عوام کے حقوق کا احترام کرنے کے وہ قابل نہیں ہے کہ وہ عوام کے حقوق کا احترام نہیں کر رہے ہیں اور بلکہ عوام کے مطالب ہی ان کا جو طرز عمل ہے عوام نے اپنا جواب ان کو دے دیا جو دعوے بڑے دعوے کرتے تھے تو الحمدللہ عوام کے شکرزہ رہے ہیں اور اب ہمارا کام ہے عوام نے کہا کہ ہم نے اپنا کام کر دیا آپ پر اعتماد کیا اب آپ کا کام ہے آپ کا اسے اپنے وعدے شکریہ یہ تھے حسنین مسعودی نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور یہی کہہ رہے تھے کہ آج کی میٹنگ اہم ہوگی اور عوام نے جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ میٹنگ اس لئے اہم ہے کیونکہ وزرحالہ کی چہرے کا اندخاب ہوگا تو کیا ہوگی اس میٹنگ میں کس کو کیبنٹ میں لیا جائے گا جی یقینی طور پر ایک پورا لاحی عمل ترتیب دیا جائے گا آج یہاں پہ کیونکہ یہ جانتے ہوئے کہ محدود یہاں کیبنٹ ہوگی کابینا ہوگی اور آن بورڈ چونکہ میں نے کہا کہ دوپیر کے بعد نیشنل کانفرنس کی کانگریس کے ساتھ بھی میٹنگ ہوگی لیکن جو یہ نیشنل کانفرنس کے لیجسلیٹر پارٹی کی جو میٹنگ ہے اس میں تمام جو چیزیں ہیں وہ سامنے رکھیں جائیں گی اور تمام امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا خاص کر جیسے کہ آپ نے کہا کہ محدود میمبران ہوں گے کیبنٹ ہوگی اور اس سلسلے میں یہ بڑا چیلنج ہوگا کہ کس طرح سے کیا آن بورڈ لینا ہے یہاں پہ آلیڈی ڈیویجن آف ریجنز کی بات ہو رہی ہے لیکن سب چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے آج یہ میٹنگ جو ہے نیشنل کانفرنس کے لیجنیٹرز کی انڈا ایلائنس کی بھی چونکہ آج میٹنگ ہے تو وہ میٹنگ کتنے بجے ہوگی اور کانگریس سے کون کون سے لیڈر اس میٹنگ میں شامل ہوں گی دیکھیں اس وقت تاریخ حمید کرا جو کہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ہے وہ دلی کے اندر ہے کل شام کو وہ دلی پہنچے تھے لیکن ان کے بغیر بھی جو کانگریس کی یہاں پہ آلہ قیادت ہے جو سینئر لیڈرز ہے وہ جمہو کشمیر کے اندر ہی ہے اور اگر تاریخ حمید کرا نہیں پہنچتے ہیں تو یقینی طور پر دیگر جو سینئر لیڈرز ہیں جن کو ذمہ داری سوپی گئی ہے وہ میٹنگ کا حضہ ہوں گے لیکن جان تک آپ کا کہنا ہے کہ کب ہوگا دوپہر کے بعد تو اوقات کی جاری ہے حالانکہ اس کا کوئی ٹائم نہیں دیا گیا ہے کسی بھی پارٹی کی طرف سے لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ یہ جو نیشنل کانپس کی لیڈرز کریٹر پارٹی کی میٹنگ ہے اس کے اقتدام ہونے کے بعد ہی قریبا دو سے ڈھائی بجے سینئرنگر کے اندر ہی نیشنل کانپس کی آلہ قیادت کے ساتھ یہ میٹنگ ہوگی کانگریس کے ساتھ اور اس پہ بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا اور پورا جو حکومت سازی کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے بات چیت ہوگی امران چونکہ سابق وزر اعظم ایش ڈی دیوے گوڑا وہ بھی سینئرنگر کے دو روزہ دورے پر ہے اور خبر یہ ہے کہ وہ بھی نیشنل کانپس کے آلہ قیادت سے ملاقات کریں گے ان کو مبارک بات پیش کریں گے تو کیا وہ ملاقات ہوئی ہے یا اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ دیکھیں ایش ڈیوی گوڑا کے بارے میں کیونکہ وہ ایک پڑے قط کے بلند پایا یہ لیڈر کے طور پر پورے ہندوستان میں تصور کیے جاتے ہیں اور ایک سیکلر لیڈر کے طور پر انہیں جانا چاہتا ہے اور حالکہ ان کا یہ دو روزہ دورہ ہے کل ہی وہ سینئرنگر پہنچے تھے اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور ان کا یہاں آنا صرف یہ تھا کہ نیشنل کانپسٹر صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو مبارک باتی پیش کرنا ہے لیکن اس سوال سے یہی ہے کہ دیوی گوڑا آج بھی یہاں ہے شاید شام کو واپس جا رہے ہیں لیکن ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے گزشتہ شام ہی ان کی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی وشز جو ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو اس جیت پر دی ہیں چلے امران بوجھ کے لئے تفصیلات فرام کرنے کے لئے آپ اس خبر پر نظر بنائی رکھے گا امران نائی خوسری نگر سے تفصیلات فرام کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ نیشنل کانفرنس کی لیجسلیچر میٹنگ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے جو ایم ایل اے ہے جیتے ہوئے ایم ایل اے نیشنل کانفرنس کے وہ وہاں پہنچ کے خبر یہ بھی ہے کہ کچھ آزاد امیدوار جنہوں نے جیت درج کیا وہ بھی آج نیشنل کانفرنس شامل ہو سکتے ہیں اور ہی میٹنگ اس لئے اہم ہے وہ شرکت کریں گے اور اس میٹنگ میں اتحاد کا لیڈر منتخب کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر راج پاور میں انڈیا اتحاد نیشنل کانفرنس کے لیڈرشپ حکومت سازی کے حوالے سے دعویٰ پیش کرے گے آگے بڑھتے ہیں اور ایک خبر کی بات کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیے کہ شمال کشمیر کے ٹھوکر پورا علاقے میں ہندوارہ بارملا شہرہ پر مشتبہ مواد کو ناقارہ بنایا گیا ہے جس کے بعد شہرہ پر ٹریفک کو بحل کر دیا گیا بتا دیے کہ آج صبح شہرہ پر مشتبہ شائع دیکھی گئی تھی جس کے بعد سیکیورٹی فورس نے پورے علاقے کو محاصر میں لے لیا تھا اس دوران جو گاڑیا تھی ٹرک ٹیکسیا اور دیگر گاڑیا ان کو شہرہ پر روک دیا گیا تھا تاہم بام ڈسپوزل سکار نے مشتبہ شائع کو ناقارہ بنایا جس کے بعد ٹریفک کو پھر سے بحل کر دیا گیا ہنوارہ سے بٹ شمیم مزید تفصیل دے رہے ہیں جہاں ناظرین سکر میں موجود ہوں براملہ نیشنل ہے براملہ کپرہ نیشنل ہے میں اس سکر موجود ہوں جہاں پہ آج سویرے خوج اور پولیس کو یہاں پہ پیٹونی کے دوران ایک ہے یہاں پہ مائن جو ہے وہ ملی ہے اس کے بعد اس روڑ کو دوروں طرف سے گاڑیوں کے آمد رکھے کے لئے ایک اہم روڑ مانا جا تھا کیونکہ اس روڑ پہ براملہ کپرہ کے لئے کانوائی بھی جاتے ہیں دو گھنٹے کے بعد دونوں طرف سے گاڑیوں کے آمد رکھے کے لئے اس روڑ کو کھول دیا گیا یہ تصویر میں آپ کو دکھانے کی کچھ اور جو کانوائی جو ہے وہ دونوں طرف سے چل رہی ہے اب جو ہے یہاں پہ جسرا میں نے پہلے ہی کہا کہ آج سویرے آٹھ بجے کے قریب یہاں پہ آرمی کو پٹول کی دوران ایک مائن ملی ہے اس کے بید انہیں آرمی جمہور پیچھے پریس کے ساتھ سیارپی کو یہاں پہ لائے گیا ہے اس کے بید اس علاقے کو جو ٹھکرپور علاق ہے اس کو محسنہ ملیا اور بڑے پائمانے پہ اس روڑ کو یہاں پہ کھوجا گیا اس کے بید جو مائن جو ہے اس کو یہاں پہ ڈیفیوز کیا گیا ہے یہ ایک اہم روڑ مانا جاتا ہے کیونکہ یہ بارہ ملا کپپارہ نیشنل ہائیوے جو ہے یہاں پہ کانوے اور ہزاروں کی تعداد جو گاڑیوں کی آمد تو ہوتی ہے فیلال جو ہے اس روڑ کو دوبارہ یہاں سے کھول دیا گیا ہے گلستان نیوز کے لیے ٹھکرپورا کرالگنڈ سے شمیم بار آگے بڑھتے ہیں ملک کے نامور سنتکار رتن ٹاٹا اس دنیا میں اب نہیں رہے ہیں پادم بوشن اور پادم بوشن سے نواز گئے رتن ٹاٹا کا کل رات ممبئی کے ایک نیجی ہستال میں انتقال ہو گیا ان کے انتقال پر پوری ملک میں سو کی لہر ہے وزرحاتوں نے اندرموڈی سمیت کئی سینئر لیڈو نے ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے چھالیس سالہ سنتکار رتن ٹاٹا کو اس ہفتے کے شروع میں ممبئی کے بریج کینڈیا ہستال میں طبیعت بگننے کی وجہ سے داخل کرایا گیا تھا انہیں معمول کے میڈیکل چیک اپ کے لئے ہستال میں داخل کرایا گیا تھا انہیں ہستال کے آئی سیو میں رکھا گیا تھا مہارشتہ کے وزرعالہ اکنات شنڈی نے اعلان کہا کہ سنتکار رتن ٹاٹا کی آخری رسومات پوری سرکار اعزاز کے ساتھ ادا کی جائے گی سیم شنڈے نے کہا کہ ٹاٹا کا جشت خاکی عوامی دیدار کے لئے آج صبح دس بجے سے شام چار بجے تک ان سی پی میں رکھا جائے گا سنتکار رتن ٹاٹا کے جشت خاکی کو آج صبح کلابہ میں واقعہ ان کی ریاض گاہ پر لائے گیا رتن ٹاٹا کی موت کی بعد مہارشتہ حکومت نے ممبئی میں ہونے والے تمام پروگرام منسو کر دیئے دروزرعال سلم ریندر مودی نے ایکسپر ایک پوسٹ میں ان کے انتقال پر تازد کا اظہار کرتی ہے لکھا کہ شریر رتن ٹاٹا جی ایک کاروباری لیڈر ایک حمدد انسان تھے انہوں نے ہندوستان کے سب سے پرانے اور سب سے معزز کاروباری گرانو میں سے ایک کو مستحکم قیادت فرام کی انہوں نے اپنے آجزی مہربانی اور ہمارے معاشرے کو بہتر بنانے کے لئے گیر متزلزل عظم کی بدولت خود کو لوگوں کے شکریہ کا حق دار بنایا ادھر کانگریس کے سابق صدر راہول گاندی نے بھی رتن ٹاٹا کے اندقال پر تازد کا اظہار کرتی ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ایک صاحبی بصیر شخص قرار دیا راہول گاندی نے لکھا کہ رتن ٹاٹا نے کاروبار اور انسان دوستی دونوں پر ایک مستقل نشان چھوڑا ہے ان کے خاندان اور ٹاٹا برادری سے انہوں نے تازد کا اظہار کیا رتن ٹاٹا ہندوستانی سنت کے ایک بڑی شخصیت تھے وہ انیس سو اکانوی میں بھارت کے سب سے بڑے کارپوریٹ گروپو میں سے ایک ٹاٹا سنت کی چیئرمین بنے اور دوزر بارہ تک ٹاٹا گروپ کی قیادت کی ان کی قیادت میں ٹاٹا گروپ نے عالمی سطح پر ترقی کی ٹیٹلی کوورس اور جیگوار لینڈ بروار جیسی بڑی کمپنیوں کو تحویل میں لیا ٹاٹا کو گریولی کمپنی سے عالمی کمپنی میں تبدیل کیا رتن ٹاٹا کی قیادت میں گروپ نے دنیا کی سب سے سستکار ٹاٹا نینو لانچ کی انہوں نے ٹاٹا گروپ کی آئی ٹی کمپنی ٹاٹا کنسلٹنسی سروس کی توسیق کر کے اسے عالمی سطح کا ادارہ بنایا حضرت رتن ٹاٹا نے دوزر بارہ میں ٹاٹا سنرز کے چیئرمن کے احضرت سے استفادے دیا تھا لیکن بعد میں انہیں ٹاٹا سنرز اور ٹاٹا موٹرز اور ٹاٹا سٹلٹس نے دیگر گروپ کمپنیوں کا اعزازی چیئرمن نامذر کیا گیا تھا تاہم آج چھاسی برس کے عمر میں انتقال کر گئے ادھر بی جی پی کے قومی جنرل سیکیٹری ترنچوک نے سنتکار رتن ٹاٹا کے انتقال پر گہرے دکھے اظہار کر کہا کے رتن ٹاٹا ہندوستان کے سچے آشک اور ایک عالی درجے کے سنتکار تھے جنہوں نے ہندوستان کی معاشیت میں خاص طور پر سنتی شعبے میں تاریخی شراکت کی انہوں نے بہتری کے لیے انتق محنت کی لاکھوں نوجوانوں کی زندگیا تبدیل کی رتن ٹاٹا ایک سچے بھارت پریمی جنہ تیشی اور بھارت کی آرتک پرکتی میں اتیاسک یوگدان دینے والے ایک پرسید ادھیوکپتی ہی نہیں دیش کے نوجوانوں کے لیے پریرنا ستھو ان کا مارک درشن کرنے والے دیش کی آپدہ اور سنکٹ کے اندر ہمیشہ ہی ایک پرہری کی برمکہ میں رہنے والے ایسے بیتنی تھے جن سے آج بھارت کا ہر ناغری ان سے انڈین آئل کارپوریشن کی جانب سے پولو گراؤنڈ سرینگر میں ریس ایک روس انڈیا کے دوسری ایڈیشن کو آج ہری جنڈی دکھائی گئی ریس میں شرکت کرنے والے سرینگر سے کنیا کماری تک تین ہزار سات سو ستاون کلومیٹر کا فاصلہ تائی کریں گے اس موقع پر چیف سیکریٹری عطل کمال ڈولو نے کہا کہ شرکات کی تعداد سال بسال بڑھ رہی ہے ریس میں اس سال چند بیل اقوامی شرکہ بھی حصہ لے رہی ہیں موسیقی ح ingen計 جنڈ کے موسیقی چیز موسیقی کرکٹو مائچ which is happening in باکشی سٹیڈیم so a lot of events coming there is another event big event which is happening on 20th of October which is the Kashmir Marathon in which around 2000 participants from 29 states of India and some 13 countries بڑھگام پولیس کی طرف سے آج ستر طالب علمو کو باہردرشن ٹور کے لئے روانہ کیا گیا اس والے سے پولیس لائن بڑھگام میں ایک تقریب منقد ہوئی جہاں باہردرشن ٹور کے گاڑیوں کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا اس پی بڑھگام نے کہا کہ طالب علم باہردرشن کے دوران ملک کی دیگر یاستو کی کلچر اور ثقافت سے بھی واقف ہوں گے میرا نام ہے محمد امیر خان سر میں ایکچلی بہت خوش ہوں آج کیوں کہ مجھے موقع ملا یہاں جانے کا تو پہلے میں شکور بزار کرنا چاہتا ہوں اس پی صاحب اور اس پی صاحب اور جے کے پولیس کا کیونکہ آج تک مطلب میرے گاؤں کا کوئی نہیں گیا اس ٹور کو مجھے پہلی بارا ایسا موقع آیا میں بہت خوش ہوں مطلب میں بھی دیکھوں گا کلکتہ میں کیا ہے پہمس اور دیلی میں مجھے پہلے میں بہت خوش ہوں کیونکہ ہم نے چیزے ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں اور اپنے بیوٹیفل کانٹری کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں تو ابھی کے لئے تو آئی ایم فیرنگ ویری گلاڈ اور ایم ویری آئی گیس میں بہت خوش ہوں جے این کے پولیس کا جنہوں نے ہمیں چوز کیا اس ایمنٹ کے لئے یہ ایمنٹ اچھا جانے چاہیے انشاءاللہ جائے گا بھی اور میں ایک سٹوڈنٹ ہو تو مجھے چانس نہیں ملتا جانے کا ایکسپلور کرنے کا تو آج میں بہت خوش ہوں اور جے این کے پولیس کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے چوز کیا اس کے لئے اور مجھے یہ یہاں جانے کا موقع جنگو کشمیر پولیس ہمیشہ سے کئی سارے کمیونٹی آوٹریچ پروگرام چلاتے آ رہی ہے جو اسے جو یہ بھارت درشن ہے یہ بھی ہم نے کئی سالوں سے ہم اس کو چلاتے آ رہے اور اس میں جو ہے ڈشٹی کے کچھ چنیندہ بچوں کو ہم اس میں اس میں انوال کرتے ہیں چلے پہ تک کہ تازہ اردو خبرنامے میں فیلال میرے ساتھ اتنا ہی ہے اپنے میزمان زہول و لائب کو دیجئے اجازت مزید خبر اور اپ ڈیرز کے لئے آپ دیکھتے رہیے گلے ساتھ